ہیلو فرینڈ السلام علیکم ویڈیو جانی سٹوڈیو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو نہ صرف روحفظہ بنانے کا پروسیس بتاؤں گا بلکہ پیکٹری میں سابون اور اوریو کیسے بنتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو انٹرسنگ لگے گی روحفظہ کو انیس سو چیار میں میں حکیم عبدالحفیز نے ایجاد کیا تھا اس وقت سب کونٹینن ہوتا تھا اور ان کی دلی میں ایک چھوٹی سی ریواتری تھی دیکھتے ہی دیکھتے روحفظہ پاکستان اور انڈیا کا مشہور شربت بن گیا دوستو روحفظہ بنانے کے لیے سب سے پہلے شوگر صرف تیار کیا جاتا ہے چینی کو ایک کانٹینر میں ڈالا جاتا ہے اس کانٹینر کے نیچے ایک گوائلنگ ٹینک بنا ہوا ہوتا ہے اور یہ چینی وہیں چلی جاتی ہے یہاں اگلتا ہوا پانی موجود ہوتا ہے اس میں چینی گل جاتی ہے دوستو دوسری طرف ایک جوز بن رہا ہوتا ہے پینیپل اور اورنج کا جوز ان دونوں پلوں کے جوز کو ایک ٹینک میں ملا دیا جاتا ہے اس کے بعد اس جوز مکشر کو اسی چینی اور پانی کے مکشر میں ڈال دیا جاتا ہے دوستو پھر اس مکشر کو بوائلنگ ٹینک سے نکال کر پلٹر کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ہولڈنگ ٹینک میں جاتا ہے اور وہاں سے اس مکشر کو ایک بار پھر سے میکرو پلٹر کیا جاتا ہے یعنی اب اورنج پینیپل کا جوز اور چینی کا ایک مکشر تیار ہو جاتا ہے دوستو اب ایک طرف کو حفظہ کا عرق تیار کیا جاتا ہے اس عرق میں کھئی حرفس ڈالے جاتے ہیں جیسا کہ پودینہ، نیلوفار اور گلاو اس ساری حرفس کو ایک جالی والی بالٹی میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس بالٹی کو گرب پانی کے اندر رکھ دیا جاتا ہے دوستو اسے ہر حرفس چین کے ساتھ اپنا ذائقہ اور خوش کو چھوڑتا ہے اس کے بعد اس چین کو ٹھنڈا کر کے ایک لیپڈ بنا دیا جاتا ہے جسے ہم عرق کہتے ہیں اس کے بعد اس عرق میں ریڈ ٹرنگ کا پھون بگرلر ملایا جاتا ہے اور دوستو پھر ایک میکسنگ ٹین میں عرق اور اورنج پینیپل رچینی کے مکسچر کو ملایا جاتا ہے اس مکسچر کو ایک گھنٹہ ملانے کے بعد کو حفظہ شربت تیار ہو جاتا ہے آخر میں اس شربت کو کوالٹی ٹیسٹ کے بعد پوٹنز میں بر دیا جاتا ہے دوستو اب چھلتے ہیں سابون بنانی والی ایک کمنی کے طرف اور سابون بنانی کی پروسس کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ایک کنٹینل میں اینیمن یا ویجیٹیبل فیٹس اور سوڈیم ہائیٹو آرکسائیڈ کو پانی کے ساتھ ملایا جاتا ہے دوستو اس کے بعد اس میکچر کو ایک ماشین سے گزارا جاتا ہے جسے میٹل رول کہتے ہیں یہ مچین اس میکچر کو سخت بنا دیتا ہے اس مچین سے سابون کے لمبے لمبے ریبن نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ سابون کے ریبن اگلیک مچین میں جاتے ہیں جسے میلز کہتے ہیں دوستو یہ مچین اس سابون کے ریبن کو میکس کر کے اور کمپریس کر کے اور بھی سخت بنا دیتی ہے اس مچین سے سابون کے بڑے بڑے تکڑے بند کے نکلتے ہیں یہ تکڑے ایک اور مچین میں جاتے ہیں جسے نورل پلیٹ کہا جاتا ہے یہ مچین سابون کو ایک شیپ میں لے آتی ہے اس کے بعد اس کو ایک میکچر میں بیج دیا جاتا ہے دوستو اب اس سابون کے میکچر میں کلرز ایڈ کیا جاتا ہے جو بھی کلر سابون کو دینا ہو اور پل سٹیل بیٹ کی مدد سے اس کو میکس کر لیا جاتا ہے پھر اس میں خوشکدار آئل بھی ملائی جاتا ہے اب اس پورے میکسٹر کو ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے جہاں یہ اور بھی صفت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک مشین جسے پارمنی بیٹ کہتے ہیں جسے اس میکسٹر کے لمبے لمبے بارس بنا لیا جاتے ہیں اور پائنلی اس بارس کو ایک مشین سے سابون کے شیر میں بنا لیا جاتا ہے اور پیکنگ کے لیے بیٹ دیا جاتا ہے اور دوستو آخر میں مزیدار بیسکٹ اوریو کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کنٹینر میں کافی ساری چینی ڈالی جاتی ہے اس چینے میں دو مختلف قسم کے کوکو پاورڈرز ملایا جاتا ہے اس کے بعد اس میں نمک ایڈ کر لیا جاتا ہے دوستو نمک ایڈ کرنے کے بعد اس میں آل ملایا جاتا ہے ایڈیبل آئل دوستو اس کے بعد اس سارے میکسچر کو ایک مشین میں ڈال دیا جاتا ہے اس پیٹر میں پانی ملانے کے بعد یہ مشین اس کو اچھی طرح سے میکس کرنا شروع کر دیتی ہے دوستو تھوڑی تیرو کے بعد اس پیٹر کو ننڈا کرنے کے لیے اس میں گرائی آئیز ڈال دی جاتی ہے اس کے بعد اس میں میدہ ملایا جاتا ہے دوستو اس کے بعد اس کے اندر ایک سیکرٹ انگریڈینٹ ملایا جاتا ہے اور پھر اس ساری میکسچر کی ایک ڈو بنا لی جاتی ہے اس ڈو کو ایک مشین میں ڈال دی جاتا ہے جس سے موڈلنگ مشین کہتے ہیں یہ مشین اس ڈو کو بسکٹ کی شیب میں لے آتی ہے اسی مشین سے اوریو کے اوپر ڈیزائن بھی بنائے جاتے ہیں یہ مشین ایک گھنٹے میں پانچ ہزار بسکٹ بنا سکتی ہے اس کے بعد یہ بسکٹ ایک اوون سے گزار کر جاتے ہیں جہاں پر یہ بسکٹ کچھ دیر کے لیے بیک ہو جاتے ہیں اس بسکٹ کو ترمنا کرنے کے بعد اس میں کریم پرنے کی باری آتی ہے اس مشین میں ایک پمپ پر بسکٹ پر کریم لگاتا ہے اور پھر اس کریم کے اوپر دوسرا بسکٹ لگا کر اوریو بسکٹ تیار ہو جاتی ہے دوستو اس کے بعد ایک مشین ان بسکٹ کو پلاسٹک کے ٹرے میں ڈالتی ہے اور پھر ان کی پیکنگ کی باری آتی ہے اور پھر یہ آپ کے پیورٹ بسکٹ اوریو تیار ہو جاتے ہیں دوستو اگر آپ کسی اور چیز بننے کا پروسیس بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیں تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ